لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ یہ آپ ازار مند بانتے ہیں تو ازار مند کی گرہ یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے یہ ناف کے اندر ہو یہ ناف کے اندر ہو بس یہ اس وقت یہ میرے ناف کے اندر ہے کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا کبھی نہیں بڑھے کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں یہ بھی ٹوٹکا ہے جو اور اس کے بڑے فائدے ہیں ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے ناف کو تیل سے تر رکھیں پیٹ نہیں بڑھے گا بہترین زندگی صحت مند زندگی چھوٹی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات مسائل نہیں ہیں انجھنے نہیں آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی بہت صحت مند زندگی یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں ایک کہوہ بتانا چاہوں گا جس میں میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی کہوہ اپنی دسترخان کی زینت بنائیں اور وہ کہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں چند فائدے بتاتا بھی ہوں کہوہ کی ترقیب بھی بتاتا ہوں اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں اناب پانچ دانیں بڑی کشمش منقہ پانچ دانیں لاؤن پانچ دانیں اناب پانچ دانیں کشمش منقہ بڑی پانچ دانیں لاؤن پانچ دانیں اور دارچینی کے دو بڑے ٹکڑے ہیں ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں ہلکا ہلکا کوٹ لیں ہلکا کوٹ لیں ہلکا کوٹ کے ان کو دو کپ پانی میں اُبالیں ہلکہ اوبالے رات کو رکھتے ڈھانک کے رکھتے سوہ اٹھ کے اس کو خون ملے مل کے پھر اوبالے اوبالنے کے بعد نہیں ملے غور سے سمجھے اس کو اوبالنے سے پہلے ملے اور اوبالے ڈیڑھ کپ رہ جائے یا ایک کپ رہ جائے اس کو اتار لیں خوب چھانے اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نہ چھوڑ دیں گرم گرم بس دوا تیار بلکل آسان بلکل سستی بلکل کم کم قیمت اور صحت مند اب آپ خود سوچیں اناب ہے منکہ ہے لانگ ہے دارچینی اس کے کیا سائیڈ ایفیٹ ہو سکتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور لیمو ہے اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا اور آپ حیرت انگیز صحت اور تندرستی کے راست پلیں گے